جس کا خلق اس کا ملک ٹھیک ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اخلاق اچھا کرنے سے کیا کچھ ہو سکتا ہے میں تو یہاں تک کہتی ہوں کہ اسے ابھی میں نے ایک قول کہا جس کا خلق اس کا ملک سب کچھ اسی سے تو ہو سکتا ہے وہ نہیں تو کچھ بھی نہیں سورت بنی اسرائیل کی آیت 53 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلْ لِي عِبَادِ يَقُولُ اللَّتِ هِيَا أَحْسَنَ کہہ دیجئے میرے بندوں سے وہ کہا کرے وہ جو کہ سب سے بہترین بات طریقہ ہو اس کا فائدہ کیا ہوگا اِنَّ الشَّيْطَانَ بِشَكْ شَيْطَانَ يَنْزَعُوا بَيْنَهُمْ آپس میں دشمنی ڈالتا ہے نظر پیدا کرتا ہے اِنَّ الشَّيْطَانَ قَانَ لِلْإِنسَانِ اَدْدُوُمْ مُبِينَ بِشَكْ شَيْطَانَ ہے انسان کا کھلا دشمن تو یہ جب آپ سمجھ جائیں اس تفسیر کو کہ کیوں اچھے طریقے سے بات کرنے کیلئے کہا گیا ہے کیونکہ برا طریقہ برا لہجہ یا برے الفاظ فوراً شیطان انتظار میں کھڑا ہوتا ہے اور وہ آپس میں اختلاف ڈالتا ہے اور باتوں کا اختلاف ہوتا ہے ہم یہ کہتے ہیں اس نے یہ بات کیوں کہی یا وہ کہتا ہے میں نے اس لئے نہیں کہی وہ کہتا ہے نہیں آپ بدل رہے ہو آپ کا لہجہ بتا رہا تھا آپ کے بولنے کا طریقہ کہ آپ بھی کس طریقے سے کی تو شیطان تو ہے ہی دشمن اس لئے گفتگو کرتے وقت آپ احتیاط کریں ترجمہ دوارہ بتاتی ہوں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے مخاطب کیا اللہ نے اور ان کی امت کو سنایا میرے بندوں سے کہہ دو کہ زبان سے وہ بات نکالا کریں جو بہ کرین ہو یہ دراصل شیطان ہے جو انسان کے درمیان فساد دلوانے کی کوشش کرتا ہے حقیقت یہ کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے یعنی جد کبھی آپ کو مخالفین کی بات کا جواب دینا پڑی اور اس وقت غصے کی آگ اپنے اندر بھڑکتی محسوس ہو اور طبیعت بے اختیار جوش میں آتی نظر آئی تو فوراں سمجھ لینا ہے کیا یہ شیطان ہے جو آپ کو اکسار ہے تاکہ آپ کے تمام کام خراب ہو جو بھی آپ کا ایم ہے جو بھی آپ کا مقصد ہے ہم جیسے گناہگاروں کا جیسے دعوت دین ہے وہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرف سے ان کے کام میں خرابی پیدا کی جائے اور ان کی جو تھوڑی بہت دین کو پھیلانے میں کابش ہیں ان کو بھی ضائع کیا جائے اسی طرح ہر کوئی دیکھ سکتا ہے کوئی اپنے سسرال میں بہت زیادہ اخلاق کی وجہ سے مشہور ہے بار بار اس کے سامنے ایسے حالات پیدا ہوں گے تاکہ ایک دفعہ یہ کچھ ایسے الفاظ بھی ایس کر لے جس کی وجہ سے سب کی نظروں میں یہ گر جائے فرینڈز میں بھی یہ ہو سکتا ہے جہاں آپ جوب کرتے یا کرتی ہیں وہاں بھی یہ کوشش ہوتی ہے آپ کا کام ہے کہ آپ ہر وقت شیطان کے اس اٹیک سے الیرٹ کریں اس کی کوشش یہی ہے کہ آپ اپنے مخالفین کی طرح اصلاح کا کام چھوڑ کر چھکڑے اور پسات میں لگ جائیں جس میں وہ تمام انسانوں کو مشغول رکھنا چاہتا ہے اور یہ ایسا کام ہے کہ جوابی کروائی جواب دینا بدلہ لینا سیاستے کرنا اس میں پڑھتے چلے جائیں پڑھتے چلے جائیں اور بہت وقت ضائع ہوتا ہے وقت ضائع ہونے سے زیادہ حقوقل عباد بہت ضائع ہوتے ہیں اپنا دماغ بہت اپسٹ ہوتا ہے اپنی صلاحیت بہت خراب ہوتی ہے آپ کام کر رہے ہیں اس دوران بھی آپ غصے میں آپ کے اندر ایک جنگ چل رہی ہوتی ہے تو اس لیے جیسے میرے موٹیویشن کے لیکچر اس میں میں یہی کہتے ہوتی ہوں کہ آپ دوسروں سے نہیں لادے ہوتے ہیں آپ اپنے آپ سے لادے ہوتے ہیں سوتے چاکتے اٹھتے بیٹھتے تو اپنے دماغ کو اپنے دل کو برائیوں کا پہلے گھر بنانا پڑتا ہے پھر زبان سے وہ الفاظ نکلتے ہیں تو اس لیے اللہ نے اپنے نبی کو مخاطب کر کے ہم جیسے گناہگاروں کو بتایا کہ آپ نے ہمیشہ اچھی بات کرنی ہے سورة علیہ عمران کی آیت ہے جنت ان لوگوں کے لیے اتیار کی گئی جو غصے کے پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کر دینے والی ہیں یہ قرآن کی آیتیں ہیں ہم پڑھتے ہیں دس طفعہ قرآن روزوں میں ختم کر لیا اب کوئی بھی مسنون دین آئے گیسے بھی ہم قرآن ماشاءاللہ بہت پڑھتے ہیں کبھی اس آیت پہ غور کیا انشاءاللہ ایک سرسلہ وہ بھی شروع ہوگا جنت میرے جانے والے عمال آج یہاں ایک پوائنٹ آب ہی گیا ہے جنت ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں غصہ پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا میں کول پاڑی تھی کوئی کمزور شخص تمہاری بیعزتی کری تو اسے بخش دو اس لیے کہ بہادروں کا کام معاف کر دینا ہے بہادر ہیں آپ بہادر بنیں اور اگر آپ کہتی ہیں میں تو اتنی بہادر نہیں ہوں تو پھر جنت سے آپ نکل جائیں باہر پدا نہ خاص تھا کہہ دیجی مجھے جنت نہیں چاہیے اس کے تو کام بڑے مشکل ہیں اور میں اتنے مشکل مشکل کام نہیں کر سکتی نہیں جنت تو ہم سب کو چاہیے ہم سب جنت کے طلبگار ہیں خریدار بنیں اس کا سودا کریں اس کا سودا سکھے نہیں ہیں ماں پر مال نہیں ہیں کہ آپ اپنی محل کوٹیاں یا کاریں دے کے جنت میں داخلہ کروانیں گی آپ سب کچھ دینے کو تیار ہو جائیں گی اس وقت وہاں عمال ہیں اور نیک عمال ہیں غصہ ایسی چیز ہے کہ جب آپ نکال لیتی ہیں اس کے دو طریقے ہیں غصہ کے اظہار کے ایک ہے خموش ہو جائیں مشکل ہے لیکن اس کے بینیفٹ بہت ہے پہلی چیز تو جنت تک رسائی دوسری یہ کہ کل جب آپ کی صلح ہوتی ہے تو آپ گلٹ نہیں فیل کرتے کیونکہ آپ نے ایسے انفاظ نہیں کہہی ہوتے جو اگلا سامنے کھڑے ہوتے ہیں آپ کو احساس ہوتے ہیں کہ میں نے اس سے کیا کیا کہا معافی مانگنے کے بعد بھی معاف کرنے کے بعد بھی وہ باتیں نہیں بندہ بھولتا بندہ کہتا معاف تو کر دیا لیکن وہ باتیں نہیں بھولتی اس کی ٹھیک ہے اور اس کی مثال آپ ایسے لینے کہ آپ کے ہاتھ میں تیل کی بوٹل تھی یا سرمے کی بوٹل تھی یا کافی آپ پی رہے تھے ٹھوکر لگی کافی آپ کے کارپٹ پہ گر گئی اب آپ نے اس کو صفائی کی بڑی مکوشش کی بڑی محنت کی سب کچھ کیا آپ سب جانتے ہیں کہ وہ ہلکا سا شیرد داغ کا وہ رہ جاتا ہے پھر ہم کہتے ہیں اس کی رخ بدل دیتے ہیں ایسی جگہ بھی رکھتے ہیں نظر نہ پڑی وہ جو نشان رہ جاتا ہے وہ آپ کے سارے کارپٹ کو آپ کے کالین کو داغ دار کر دیتا ہے اسی طرح آپ لاکھ معافیاں مانگ لیتے ہیں لیکن وہ جو داغ رہ جاتا ہے وہ کبھی بھی نہیں صاف ہوتا وہ آپ کی تمام چکسیت کو ڈیمیج کر کے رکھ دیتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں دیکھ کے چلنا تھا آنکھیں کھلی رکھنی تھی ہر کوئی مشورہ دیتا ہے آپ کہتے ہیں گر گئی بھائی وہ گیا جان کے نہیں گرائی لیکن ہر کوئی یہی مشورہ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دے رہے ہیں اور ان کی امت کو سنوانے کے لیے میرے نبی جیسے تو کوئی اخلاق والا دنیا میں آئے ہی نہیں اس پہ بھی انشاءاللہ بات کروں گی آگے لیکن ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ زبان سے وہ بات نکالا کرو چھو بہترین ہو پھر ڈانٹ پڑتی ہے نا وہ میں نے غصے میں کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کیل فن ہونا تھا پتہ نہیں تھا اس کا جواب کیا ہوگا کیا آگے بھکنا پڑے گا تو بات میں کہا رہی تھی کہ غصے کے اظہار کے دو طریقے ہیں ایک خموش ہو جانا سہ جانا بہت مشکل ہے میں مانتی ہوں لیکن جنت تلواروں کے سائے تلے ہیں یہ بھی حدیث کا مفہوم ہے نا اور دوسرا طریقہ ہے ٹھک سے جوابی کروائی لیکن پھر وہ داخل کیسے ہٹے گا ٹھیک ہے اس لیے کس نے بڑا اچھا کہا کہ آپ جب ندی کنارے بیٹھے ہوئے آپ پتھر پھیک رہے ہوتے ہو تو اس وقت آپ کھیل رہے ہوتے ہو آپ کو تھوڑی سی لہریں نظر آتی ہیں ندی کے اوپر پتھر کہا گیا وہ آپ کو نہیں پتا ہوتا یہ جو آپ باتیں کہا رہے ہوتے ہیں تھوڑا سا چہرے پہ اگلے کے اثرات تھوڑا سا اظہار کر دیتا ہے لیکن وہ جا کے کہاں لگا وہ آپ کو نہیں پتا ہوتا دل کی کس حصے پہ جا کے لگا اور اس کے دل پہ کیا گزر گئی تو بتائیں ایسے لوگوں کو پھر جنت میں جانا چاہیے جو دلوں کو دکھاتے ہیں دلوں کو توڑتے ہیں جو کسی کا مان بھی نہیں رکھ سکتے پر اصل مقصد ہمارا کیا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین امتی بنیں اور حوزے کوسر کا پانی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے پیئیں آمین سورت نون میں آیت نمبر فور میں ہے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ بلند اخلاق کے مالک ہیں کس نے گوائی دی اللہ نے کس کی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم دیکھیں گے آگے یہ بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کیا اصاف تھے جن کی بنا پہ قرآن نے گوائی دے دی اور رہتی دنیا تک یہ قرآن میں لکھا گیا بخاری اور مسلم میں حضرت انس سے روایت ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھیلی سے زیادہ نرم کوئی ریشم نہیں چھوا کوئی موٹر بریگ ریشم نہیں چھوا کام تو وہ سارے اپنے ہاتھ سے کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس میں اتر سے پوٹنے والی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ کوئی خوشبو کبھی نہیں سوں گی اور میں نے یعنی حضرت انس کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دس سال خدمت کی آپ نے مجھے کبھی اف تک نہیں کہا اور جو کام میں نے کیا اس کی بابت یہ نہیں کہا کہ یہ کیوں کیا اور جو کام میں نہ کر سکا اس کے بارے میں بھی یہ نہیں کہا کہ کیوں نہیں کیا یا اس طرح کام کیوں نہیں کیا یہ ٹھراؤ یہ حوصلہ یہ صبر کس کا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایزے انسان ایزے بشر انہوں نے جی کے بتایا کہ ایک مسلمان کیسے جیتا ہے ہمارے بھی انڈر ہمارے بچے ہوتے ہیں ہماری بوویں ہوتی ہیں ہمارے کولیک ہوتی ہیں کسی اگر ہم پوسٹ پہ ہے ہمارا یہ رویہ ہے ان کے پاس بلکہ وہ اتنے بیچارے ڈرے سہمے کر کے بھی ہم دیکھ رہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی نقص نکال دے تاکہ یہ آور نہ ہو جائے نیکییں کر دیا شکر کر دیا الحمدللہ کر دیا لاکھ لاکھ شکر کہ ہمارے پاس ہمارے ہواری ہیں بیٹیوں کی صورتوں میں بہووں کی صورتوں میں ہم جوب کرتے ہیں تو کولیک کی صورتوں میں ہمیں اللہ نے نوازا ہے آپ نے فری میں ان کو جو دینا ہے نا وہ ہے آپ کا اخلاق جس سے وہ پھر آپ پہ جان چھڑکتی ہیں اور ان کی دعاوں سے آپ کے رزق میں برکت ہوتی ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شکر ادا کریں کہ آپ کے پاس ہیں سب اور آپ کو اللہ تعالیٰ نیکیوں کی تفیق دے رہے آپ کو اللہ تعالیٰ نیکیوں کا موقع دے رہے اور اگر کچھ یاد رہ جائے گا تو صرف آپ کے اچھے اخلاق یاد رہ جائیں گے آپ کے اچھے الفاظ یاد رہ جائیں گے کام تو لکھ اور بھی مل جائے گا لیکن آپ کی نیک نامی میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اخلاق بغیر ایورٹائزنگ کے شورت ہے بغیر کسی ایورٹائزنگ کے بغیر کسی اشتہار کے خود بخود آگے آگے لوگ کہتے ہیں مقصد یہ نہیں ہے شورت چانا ایک مثال دے رہی ہوں کہ خود ہی مشہورگی ہوتی چلی جاتی کس بات پہ کہ جی وہ فلان صاحب میں نے ضرور ملیے گا کیا بائی فلا کے انسان ہیں پہلا جملہ یہ ہوتا ہے دور تک آپ کی شورت جاتی ہے مسلم کی ایک حدیث کے الفاظ کچھ یوں ہے حضرت نواز بن سمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی اور گناہ کے متعلق سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی تو اچھا اخلاق ہے اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹ گئے اور تجھے یہ ناگوار ہو کہ لوگ اس سے باخبر ہوں اب ہم اگر مو پھٹ ہے خدا نخص بد مزاج ہیں بد اخلاق ہیں بد لحاظ ہیں گلٹ ہوتا ہے اور اگر گلٹ بھی نہیں ہو رہا تو پھر سمجھنے کہ بلکل ضمیر مر جو کر اور آپ کہتے ہیں میں نے ٹھیک کی ہے میں نے ٹھیک سنائی ہے وہ اسی قابل تھا تو پھر اپنا آپ کو بھی دیکھ لیجیے گا کہ آپ کس قابل ہیں آپ کس مقام پر کھڑی ہیں جو مقام آپ دوسروں کے لئے مرتب کریں گے وہ مقام آپ کے لئے ہوگا سو نیکی اچھے اخلاق ہیں اور گناہ جو آپ کے دل میں کھٹ گئے سورة فرقان کی آیت نمبر سکسٹی تری میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہے اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آجزی کے ساتھ چلتی ہیں اور جب جاہل لوگ ان سے بات کرتے ہیں تو کہہ دیتے کہ تم کو سلام ہو چلنا پوری شخصیت کی علامت ہے اس کی پوری تفصیل پر بولنے کے لئے بہت وقت چاہئے مختصر سی بات کر لوں کہ چلنا بھی شخصیت کی علامت ہے اس کا بھی اخلاق سے بڑا گہرہ تعلق ہے اور عباد الرحمان کا اللہ کے بندے رحمان کے خاص بندے جو اس کی رحمت کے مستحق ہوں گے جن پہ وہ اپنی رحمتوں کا حشر کے میدان میں بھی نزول کرے گا وہ کون ہیں جو زمین پر آجزی کے ساتھ چلتی ہے سو جن لوگوں کے دلوں میں اللہ کا یقین اتر چاہے نا وہ سراب آجز بن جاتے ہیں ان کے در آجزی پیدا ہوتی ہے توازہ پیدا ہوتی ہے کس بات کی اکڑ ہے وہ نہیں اکڑ کے چل سکتی ہماری چالے ہمیں بتاتی ہیں خدا کا خوف ان سے بڑائی کا احساس چھین لگتا ہے اکڑ کے نہیں وہ انٹر جس میں بندگی کی روپ پوری طرح سمائی ہوتی ہے آرام سے آکے بیٹھتے ہیں آجزی سے کچھ چیز مانتے ہیں شکریہ ادا کرتے ہیں اور آرام سے اس کو استعمال کرتے ہیں آپ دیکھ لیں نا کہ چال سے آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ ایک کیا لفظ میں یوز کرو کرپٹ انسان کے چال کیسی ہوتی ہے بٹن کھلے گریبان کی بازو چڑھائی موچھوں کو تاؤ دے رہے ایسی سینہ تان تان کے چل رہا میں بڑا بہاد رہوں یہ ہوتا ہے نا ویلن کا جو کردار ادا کیا جاتا ہے پروگرام میں ویلن کی وہ شکل بنانی پڑتی یہ ویلن لگے اس کو چلنا بھی ایسا وہ بچارہ جھکا آجزی سے چلے تو ویلن تو نہیں لگتا ہم کہتے کس کو رکھ لیا انہوں نے اسی طرح جو اچھا انسان کو کریکٹر دیا جاتا ہے اس میں آجزی جھکاؤ رکھ رکھ اس کے بولنے کا طریقہ تو ہم کہتے ہاں یہ لگ رہے کہ اس کو بہت اچھا کردار ملا ایز انسان آپ دنیا میں آئی ہیں تو آپ کی شخصیت ایسی ہونی چاہیے کہ جب آپ انٹر ہوں تو میں خوشی کی لہر دوڑے ہر کوئی چاہیے کہ میں سب سے پیدا اس کو سلام کر اس سے ملوں کوئی آپ کے نخرے دل میں آپ کی محبت نہیں ہے آپ کو یاد ہوگا میں نے سٹارٹ میں کیا کہ تھا کہ ان چیزوں سے آپ دماغ پہ تو اثر ڈال سکتے ہے لیکن جو دل ممبع محبت ہے نا وہ کسی بھی جبر سے سیدھا نہیں کیا جا سکتا وہ صرف اور صرف نرمی سے اخلاق سے فتح کیا جا سکتا ہے تو رحمان کے بندوں کا معاملہ اگر صرف اتنا ہی ہو تو کوئی بھی ان سے نہ الچے مگر خدا کی معرفت انہیں خدا کا دائی بنا دیتی ہے یعنی صرف اگر آپ آجزی کر کے چلیں تو بہت اچھا ہے لیکن اس سے آگے بحث چلتے آپ آگے بچینی آپ کو ملتی ہے اور وہ صرف قیامت کے دن ختم ہوگی اس وقت ان کی راتوں کی تنہائیاں بھی خدا کی یاد میں بس ہونے لگ جاتی ہیں اس لئے عباد الرحمن میں کبھی دوبارہ تفصیل سے آپ کو بتاؤں گی کہ پھر ان کے اندر کیا کیا قوالٹی پیدا ہوتی ہے اور جب ان سے جاہل علجتی ہے جاہل سے مراد گیاں نہ سمجھ کم علم کم عقل سب کچھ آتا ہے کم عمر یا بہت زیادہ عمر میں سٹیار جانا بھی کوئی بھی ایسی ہے تو سلام سلام یہ نہیں کہ میں جا رہوں اللہ حافظ طریقے اور سلیقے سے کہ میں ٹھوڑا ویزی ہوں میں مصروف ہوں پھر کبھی اس موضوع پر بات کریں گے دعا میں یاد رکھی گا انشاءاللہ بیٹھیں گے کچھ ایسے الفاظ ٹھیک ہے تو اس طرح خدا کا احساس ایسے انسان کو ہر درجے تک موتاد بنا لیتا ہے سو بولنے سے پہلے وہ سوچتا ہے پھر وہ انسان ذمہ دارانہ طور پر سوچتا ہے نا ذمہ دارانہ طور پر کماتا ہے ذمہ دارانہ طور پر خرش کرتا ہے اللہ کے آگے جواب دے کا احساس اسے ہر چیز کے معاملے میں موت دل اور موتاد بنا دیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ آدمی کی دانائی میں سے ہے کہ وہ اپنی مشیت میں بیج کی راہ اختیار کرے کول ہے کہ اکل مند اپنی غلطیاں خود دیکھتا ہے اور بے حقوفوں کی غلطیاں لوگ دیکھتے ہیں تو اپنی غلطیاں ہمیں خود ابھی سے جج کرنی ہے کہ میرا لہجہ میرا اخلاق میرے الفاظ میرا رویہ اس لیے آواز کو بھی نکھا رہی کیونکہ اس سے بہت تعلق ہوتا ہے اور الفاظ بھی اچھے استعمال کریں عدب اترام محبت شفقت نرمی درگزر والے ساری چیز اس کے ساتھ ملائیں آپ کے دل بہت اچھا لیکن آپ کا لہجہ سکتا تو کس نے دل دیکھا آپ کہتے ہیں کسی کو کیا پتہ میرا دل کتنا نرمی میں کتنا روتی ہوں فلان کے لئے فلان کے لئے دلوں میں کون جاتا ہے اصل تو آپ رویہ دیکھا جاتا ہے آپ رویہ اچھے رکھیں تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کے خلاق میں نکھار آتا جائے گا